شروع کرتا ہوں اس پاک پروردیگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے سنتے کانو دیکھتی آنکھوں کو آپ کے میزبان شراز کا سلام پہنچے ناظرین اگرامی وہ وقت جب پاکستانی فضائیہ کے میرائے تیاروں کو امریکی نہیں پکڑ سکے پاکستان ایر فورس کے جنگجو ہوابازوں کو حدف دیا گیا کہ انہیں بغیر کوئی سراغ دیئے امریکی تیارہ برادر بیری جہاز ابراہم لنکن سی این سیونٹی ٹو کے حد ممکن قریب جانا ہے اور اسے اپنے حدف کا نشانہ بنانا ہے دوسری جانب امریکی بیریہ کو حدف دیا گیا کہ انہیں پاکستانی جنگجو ہوابازوں کا سراغ لگانا ہے تاکہ بیڑے پر موجود ایف فورٹین ایس جنگی تیارے انہیں قریب آنے سے پہلے مسنوعی طور پر مار گرائیں ناظرین محترم دونوں حریفوں کو اپنا لاحے عمل کے انتخاب میں مکمل ازادی حاصل تھی دوستو امریکی بیریہ انتہائی پور اعتماد تھی کہ وہ پاکستانی میرائی تیاروں کو آسانی سے مار گرائے گی اس سے اعتماد کی اہم ترین وجہ ان کے پاس موجود ریڈار اور دوسرے آلات تھے جو پاکستان کے پاس موجود کسی بھی ٹکنالوجی سے بالاتر تھے ان کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب دو میرائی تیارے نہ صرف ان کے قریب آئے بلکہ بیڑے کی بلائی سطح کے ریچے سے فراتے بھرتے گزر کر فضاء میں بلند ہوئے دوستو پاکستانی جنگجو ہوابازوں نے انتہائی خطرناک سمندر کی سطح کے قریب اور ایڈار کی شواؤں کے نیچے رہ کر پرواز کی اور انہوں نے اپنی تعداد کو تقسیم کر کے امریکیوں کو دھوکا دیا کہ شاید وہ دوسری جانب سے حملہ کریں گے اور جب انہیں ان دو تیاروں کا احساس ہوا اس وقت وہ اتنے قریب آ چکے تھے کہ تب تک انہیں مار گرانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی اور اس مشک نے امریکیوں کے افسرانے بالا کو بھی جنجوڑ کر رکھ دیا دوستو یہ واقعہ وقت تریخ سپیر تین بجے تیس مئی سن انیس سن نوے میں پیش آئی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکچر میں پاک پوش زندہ بات پاکارمی پائندہ بات اور اپنے گمنام ہیروز کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو اگلی ویڈزہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی موسیقی